یہ بہترین چیز ہوں گے کہ ہم منافقت سے بچ جائیں دوسرا ہے کہ یہ سب سے بہترین اور افضل وقت کب ہے کہ انسان اپنے رب سے توبہ کرے تو دیکھئے توبہ کرنے کے لئے بھی انسان دعا مانگتا ہے تو اگر دعا کا سب سے افضل وقت پتا چل جائے تو توبہ بھی ظاہر سے بدے خسم کی دعا ہوتی ہے توبہ وہ دعا ہوتی ہے اس میں انسان اپنی مغفر طلب کرتا ہے اللہ سے توبہ کا معنی پلٹنا ہوتا ہے رجوع کرنا ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف پلٹنے کے لئے انسان جو استغفار کرتا ہے پلٹنے کے لئے جو عمل برے کیا اس سے جب پلٹتا ہے تو جو معافی کے لئے کا عمل کرتا ہے اس کو استغفار بلتے ہیں عربی میں تو استغفار بھی یہ خسم کی دعا ہے تو سب سے افضل دعا کا جو وقت ہوں گا وہی سب سے افضل وقت استغفار اور توبہ کا بھی ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے بہت سے لوگ غلطی سے اس کو صرف رمضان کے لئے سمجھتے ہیں رمضان کے لئے حدیث نہیں حدیث عام ہے آپ فرماتے ہیں ہر رات رات کے تیسرے پہر اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک آواز لگائی جاتی ہے ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں معافی دینے بیٹھا ہوں ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کرنے بیٹھا ہوں تو سب سے افضل وقت ایک دعا کا ہے رات کا تیسرا پہر عام زبان میں کہوں تو سہر کا وقت فجر سے پہلے کا وقت اور یہ حدیث ہر دن کے لئے ہے سال کے ہر رات کے لئے رمضان خاص نہیں حسن اسی پر رمضان سمجھتے ہر رات کے لئے تو لہٰذا انسان اس وقت اٹھے اپنے رب سے توبہ کرے اور خوب استغفار کرے اور اس کے علاوہ بھی کبھی بھی وہ کر سکتا ہے اس کی تفصیلات اگر دعا کے لئے آپ کو جانا ہے تو میرا ایک پورا عنوان ہے دعا مومن کا احتیار میں نے اس میں تفصیلیں ڈسکس کیا کب دعا کرنا ہے کون سے وقت افضل ہے کون سے وقت کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی ان تمام چیزوں کو لیکن اس میں سب سے افضلے کیے تھا جو رد بھی نہیں ہوتی اور افضل ہے وہ تیسرے پہر کیے تو آپ تب کر سکتے اور انشاءاللہ عزیز انسان اگر سچی توبہ کرے اور کوئی پہر اور کوئی وقت نہ بھی ہو کوئی گھڑی بھی ہو تو رب کو جو انشاءاللہ عزیز وہ اپنے توبہ خبول کرنے والا پائیں گا شرط یہ ہے کہ اس کی توبہ خالص اور توبہ کے شرائط کے مطابق ہو